ہلو این ویلکم تو ٹیلی ایکسپریس ابھی منیو نے مانگی اکشرا کے سامنے بھیک گتنوں پر آگیا ابھی منیو اور گڑ گڑایا اکشرا کے سامنے لیکن آخر کیوں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ہمیں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے آئیے جانتے ہیں ٹیلی ایکسپریس کی اس ریپورٹ میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو دو سبسکرائب اور نوٹ فگیٹ ٹو پریس تا بیل آئیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اپکمنگ ٹویسٹ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ابھی منیو سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہے دھمکا کر بچے کو اٹھا کر خود کے پاس لا کر ہر طریقے سے وہ آزما چکا ہے لیکن وہ سامت چکا ہے کہ اب جب تک ابھیر کی ماں یعنی اکشرا کی مرضی نہیں ہوگی تب تک ابھیر اس کے پاس نہیں رہ سکتا ہے ایسے میں اب ابھی منیو خود اکشرا کے سامنے پہنچ گیا ہے آج تک جو دھمکیوں سے اور بڑی بڑی باتوں سے اکشرا کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب اکشرا کے سامنے کمزور کھڑا ہے کھڑا کیوں کہیں وہ تو فلحال اپنے گٹنوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اکشرا کے سامنے مافی مانگتا نظر آئے گا ابھی منیو چھے سال پہلے جو کچھ ہوا تھا جس کے بعد یہ دونوں الگ ہوئے اور جو جو گلتیاں ان دونوں نے کی یا کہیں کہ جو گلتی ابھی منیو نے کی جس کے بعد اکشرا اس کی زندگی سے چلی گئی اسی گلتی کی مافی مانگتے ہوئے نظر آئے گا اپکمنگ اپیسوڈ میں ابھی منیو جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ اپنے گٹنوں کے بل پر ابھی منیو پڑا ہوگا اکشرا کے سامنے اور ماہ رہا ہوگا اس سے مافی اپنے کیے پر پشتاوا ہے اسے ساتھ ہی وہ اسے کہہ رہا ہوگا کہ اب اکشرا کو ماف کر دینا چاہیے ابھی منیو کو اور جو چھے سال سے اپنے بچے سے دور رہا ہے وہ اس کو اب ختم کر دینا چاہیے یعنی ابھیر سے ملنے کی پرمیشن دینی چاہیے اسے اتنا ہی نہیں اب ابھیر کو برلا کھاندان کو واپس کر دینا چاہیے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ اکشرا سے مافی مانگنے کے بات کرنے والا ہے ابھی منیو یہ بڑی بات مانگنے والا ہے ابھیر کو اکشرا سے صرف اکشرا سے ہی نہیں ابھیناف سے بھی وہ کہنے والا ہے کہ ہمیں ابھیر دے دو اکشرا میں اپنے بیٹے کی بنا نہیں جی سکتا ہوں پل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اکشرا کا ریاکشن کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں